دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پرو ناؤن کے بارے میں سیکھیں گے اگر آج کی یہ ویڈیو بھی امڈیکیٹ کی سیریز کی ایک اہمہ ویڈیو ہے لہٰذا آپ نے ویڈیو کو پوری دیکھنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو سیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ پرو ناؤن is a verb used in place of a noun or a noun phrase to avoid repetition and simplify sentences یعنی ایک پرو ناؤن ایک ایسا لفظ ہے جو ناؤن یا ناؤن phrase کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ تقرار سے بچا جا سکے اور جملوں کو آسان بنایا جا سکے pronouns refer to people, animals, objects or ideas that have been mentioned previously or are understood from the context یعنی پرو ناؤن جو ہے یہ لوگوں, جانوروں, اشیاء یا خیالات کا حوالہ دیتے ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہو یا سیاق و سباق سے اس کو سمجھا جا سکتا ہو اس کی مثال آپ نوٹ کر لیں پرس کریں ایک جملہ ہے اسلم went to the store تو اب اسلم جو ہے یہ اس کے اندر ناؤن ہے اس کی جگہ پر ہم استعمال کر سکتے ہیں he went to the store تو اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ he نے اسلم کی جگہ لے لی ہے لہٰذا یہ ہی اس جملے کے اندر pronoun ہے اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ it کا جو pronoun ہے یہ استعمال کیا گیا ہے کتاب کیلئے یعنی بک کی جگہ پر it کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ تکرار سے بچا جا سکے اور جملہ جو ہے اس کو سادہ بنایا جا سکے اچھا جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں types of pronouns کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں کہ کتنے types ہیں اور ہر ایکی مثالیں جو ہے ہم ان کو پڑھیں گے تاکہ اچھی طریقے سے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو types of pronouns میں number first ہے personal pronouns personal pronouns refers to specific persons or things یعنی خاص اشخاص یا چیزوں کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے اس کی مثالیں ہیں اگر جملوں میں ہم اس کو استعمال کریں تو اس کے جملے اس طرح بن سکتے ہیں she is reading a book اس کے اندر she جو ہے یہ ہمارے پاس personal pronoun ہے they will join us later اس میں they ہمارے پاس personal pronoun ہے کیونکہ ان دونوں جملوں میں she اور they یہ اشخاص کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ personal pronoun ہے اچھا جی number next position of pronouns اس کی definition ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ position of pronouns indicate ownership اور position یعنی position of pronouns ہمیں ملکیت یا قبضے کے بارے میں بتاتی ہیں اس کی جو مثالیں ہیں وہ اس طرح ہے mine yours his hers ours dears یعنی یہ والے الفاظ اگر آ جائیں تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے position of pronouns ہے جملوں کی جو مثالیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں this book is mine the car outside is dears یعنی کتاب میری ہے اور باہر جو car ہے یہ ان کا ہے تو اس میں یہ mine اور dears کے جو الفاظ ہیں یہ ہمارے پاس position of pronouns کی مثالیں ہیں اچھا جی نمبر 3 reflexive pronouns اس کی definition ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ reflexive pronouns refer back to the subject of the sentence یعنی reflexive pronoun کیا کرتے ہیں اپنے subject کی طرح پر اشارہ کرتے ہیں indicating that the action is performed by the subject on itself جو کہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ action subject نے پرفارم کیا ہے اور اس کی مثالیں ہیں myself yourself himself herself herself ourselves yourself themselves یہ اس کی مثالیں ہیں اس کی جملوں کو آپ دیکھیں she taught herself to play the guitar یعنی اس نے اپنے آپ کو خود سکھایا کہ کس طرح guitar کو بجایا جاتا ہے the cat cleaned itself بلی نے اپنے آپ کو صاف کیا تو اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ جو subject ہے sentence نمبر فسٹ میں she subject ہے تو herself اس کی طرح پہ واپس اشارہ کرتی ہے اس طرح سے the cat دوسری جملے میں یہ ہمارے پاس subject ہے اور itself اس کی طرح پہ واپس اشارہ کرتی ہے اچھا جی next ہے intensio اور emphatic pronouns اس کی definition ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ intensio اور emphatic pronouns used to emphasize the subject of the sentence یعنی یہ جملے کا جو subject ہوتا ہے اس کو زور دینے کیلئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل reflexio pronouns کی طرح ہے but function differently لیکن یہ الگ کام جو ہے وہ کرتی ہے یعنی اس کا کام جو ہے اس کا function الگ ہے اس کی مثالیں بھی اسی طرح ہیں myself yourself himself herself herself ourselves themselves yourself وغیرہ یہ اس کی بھی مثالیں ہیں اب ان دونوں کو ہم پہچانیں گے کس طرح یہ جو reflexio pronoun ہے یہ ہمیشہ verb کے بعد یہ آتا ہے جبکہ emphatic pronoun یا intensive pronoun ہے یہ ہمیشہ verb سے پہلے آتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو پہچانیں گے intensive یا emphatic pronouns کی جو مثالیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یعنی صدر نے خود اعلان کیا میں اسے خود کر لوں گا تو اس میں آپ نے استعمال کیے گئے ہیں اس کو ہم سبجک کے فورا بعد لگاتے ہیں تاکہ ایمفسائز کیا جا سکے ایمفسائز دیا جا سکے اچھا جی نیکسٹ جو pronoun ہے demonstrative pronouns اس کی definition ہم اس طرح کر سکتے ہیں demonstrative pronouns point to and identify a noun or a pronoun یعنی demonstrative pronouns ایک noun کی طرح یا pronoun کی طرح جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے demonstrative pronouns جب ہم کسی noun کی طرح اشارہ کرتے ہو تو اس کے لئے چند ایک الفاظ ہیں چار الفاظ ہیں this that these those یہ demonstrative pronouns ہیں مثلا this is my favorite song those are my shoes اس میں this song کی طرح اور those یہ shoes کی طرح اشارہ کرتی ہے لہٰذا یہ ہمارے پاس demonstrative pronouns کی مثال ہیں number six intragative pronouns اس کی definition ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ intragative pronouns used to ask questions یعنی intragative pronouns کو سوالات پوچھنے کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں مثلا who whom whose which what یہ ہمارے پاس intragative pronouns یہ اپنے یاد رکھنے ہے اس کی مثال آپ نوٹ کر لیں who is at the door which is your book اس میں who اور which یہ ہمارے پاس intragative pronouns ہے number seven relative pronouns اس کی definition ہم اس طرح کہ سکتے ہیں relative pronouns introduce a subordinate clause and refer to a noun mentioned previously یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ relative pronoun ہمیشہ subordinate clause مطارف کرتی ہے یعنی جو subordinate clause ہوتے ہیں یہ اس کے شروع میں لگتے ہیں relative pronoun اور یہ جملے کے اندر جو پہلے noun ہو گزرا ہو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اس کی مثالیں آپ نوٹ کر لیں کہ who whom whose which اور data یہ اس کی مثالیں ہیں اور جملے ہم اس طرح بنا سکتے ہیں کہ the student who won the prize is my friend تو اس جملے میں آپ دیکھیں who کا لفظ جو ہے یہ relative pronoun ہے کیوں کیونکہ یہ اپنے سے آگے یہ noun ہے the student اس کی طرح اشارہ کرتی ہے اور who won the prize is my friend یہ subordinate clause بھی ہے ٹھیک تو یہاں پر who کا استعمال کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس relative pronoun کی مثال ہے اس میں that کا لفظ یہ car کی طرح پر اشارہ کرتی ہے لہٰذا یہ ہمارے پاس relative pronoun ہے اس کی definition ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ independent pronouns refer to non specific persons or things یعنی independent pronouns یہ کچھ خاص اشخاص کی طرح پہ اشارہ نہیں کرتے یعنی خاص تعداد کی طرح یہ اشارہ نہیں کرتے non specific کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کے تعداد کا یا ان کے بارے خاص معلومات جب نہیں ہوتے تو ہم pronouns کے لیے indefinite pronouns کا استعمال کرتے ہیں مثلا anyone everybody someone anything nothing few many several یہ اس کی مثالیں ہیں اور جملوں کو دیکھیں everyone is invited to the party اس میں ہمارے پاس indefinite pronoun کی مثال ہے کیونکہ everyone یہ سارے لوگوں کی طرح اشارہ کرتی ہے کسی خاص بندے کی طرح اشارہ نہیں کرتی اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں جلتا کہ یہ male ہے female ہے ایک ہے دو ہے پانچ ہے ہزار ہے ٹھیک تو کسی خاص تعداد کی طرح پہ چونکہ یہ اشارہ نہیں کرتی لہٰذا یہ ہمارے پاس indefinite pronoun کی مثال ہے اس طرح سے few understood the concept اس میں few کا جو لبز ہے یہ ہمارے پاس نمبر نائن اور دی لاسٹ ون جو ہے ریسپروکل پرناؤنس اس کی ڈیفنیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ریسپروکل پرناؤنس ایکسپریس میوچول ایکشن اور ریلیشنشپ یعنی ریسپروکل پرناؤن جو ہے یہ باہمی یعنی دونوں طرف سے جو کام ہوتا ہے اکٹے جو کام ہوتا ہے اس کی طرح کو اشارہ کرتی ہے مثلا ایچ ادھر جو ہے یہ اس کی مثالیں ہیں اور اس کے جملوں کو آپ دیکھیں یعنی انہوں نے ایک دوسرے کی ہومورک میں مدد کی ایچ ادھر جو ہے اسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے اس طرح سے ہیں ایکسرسائز کی طرف جو نہائید ہی اہم ایم سی کیوز ہے جو کہ ایم دی کےٹ اور انجینئرنگ اور انٹیز کے ٹیسٹ میں آتے ہیں اس پر پریکٹس بھی کرتے ہیں اور اسے ہمیں ان تمام جو ٹائپ سے ان کی بھی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو نمبر فرس کو آپ دیکھیں identify the reflexive pronoun in the sentence اس میں نمبر بی ہرسیل نمبر سی ایکزیم نمبر دی پریپیر تو اس میں جو reflexive pronoun ہے وہ ہے نمبر بی ہرسیل اچھا جی نمبر سیکن which of the following sentences contains an intensive pronoun مندرجزل جملوں میں کس جملے میں intensive pronoun موجود ہے تو نمبر ایک کو آپ دیکھیں i myself made the cake نمبر سیکن they finish the project themselves نمبر سی she completed the work herself نمبر ڈی none of these تو اس کا انصر ہے نمبر ا i myself made the cake نمبر تھرد choose the correct sentence that follows pronoun verb agreement اس جملے کو آپ چوز کر لیں جس میں pronoun verb agreement موجود ہو اس کے option ہے they is going to the party نمبر ب he are singing a song she is writing a letter i are playing the piano تو اس کا انصر ہے she is writing a letter نمبر c 4 which sentence contains a demonstrative pronoun کس جملے میں demonstrative pronoun موجود ہے this is my book i like her dress they went to the park he is my friend both a and b both b a possessive pronoun موجود ہے theirs and b possessive pronoun mine ok number six which of the following is a relative pronoun who number b they number c it number d herself so this answer number a who ok number seven identify the indefinite pronoun in this sentence in indefinite pronoun someone left their bag in the classroom so options someone left their or bag this answer number a someone number eight choose the correct reflexive pronouns this is a reflexive pronoun child hurt dish while playing number a himself number b themselves number c herself number d herself so this answer is himself number nine which sentence contains a reciprocal pronoun which sentence contains reciprocal pronoun number a the brothers help each other with their work she herself completed the task this is a great idea number d none of the above so this answer number a the brothers help each with their work each other is reciprocal pronoun number 10 identify the personal pronoun in the sentence he is the captain of the team number a he number b captain number c team number d of this answer he he is personal pronoun because he is person of a person number 11 which sentence correctly follows pronoun verb agreement the team is playing their best the team are playing their best the team is playing her best number d the team is playing its best number b the team is playing its best number 12 identify the correct order or pronouns in a sentence i you and he will attend the meeting so this i he and you you he and i i you and he he i and you this answer number c i you and he number 13 which of the following is an interrogative pronoun which this they or mine number a which number number 14 identify the intensive pronoun in the sentence the ceo himself announce the decision number a ceo number b herself number c announce number d decision number b herself number 15 which sentence contains a relative pronoun the house that was sold is beautiful this is her book they love each other she went to the store this answer number a the house that was sold is beautiful اس میں that کا لف یہ relative pronoun ہے number 16 choose the sentence with a correct reflexive pronoun کس جملے کے اندر reflexive pronoun موجود ہے she gave herself a treat he gave himself a treat they gave themselves a treat number d all of the above number d all of the above number 17 which sentence uses a demonstrative pronoun correctly کس جملے کے اندر demonstrative pronoun کو صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا ہے تو اس کا انصر ہے number a those are my shoes she is my friend it is raining outside he is running fast so those those are my shoes اس کے اندر those demonstrative pronoun ہے number 18 identify the correct sentence with a position pronoun کس جملے کے اندر position pronoun موجود ہے the car is hers this house is ours the book is mine number d all of the above اس کا answer ہے all of the above number 19 choose the sentence that uses an indefinite pronoun pronoun وہ جملہ تلاش کرے جس میں indefinite pronoun کو استعمال کیا گیا ہو تو number a nobody knows the answer number b she herself solved the problem number c he is going to the park number d they are my friends تو اس کا answer ہے number a nobody knows the answer okay number 20 identify the pronoun that correctly agrees with the verb in the sentence اس جملے میں کون سا verb جو ہے یہ اپنے subject کے ساتھ agree کرتا ہے they are going to the concert they is they are they was are they am تو اس کا answer ہے number b they are going to the concert تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی جواب دوں گا اللہ حافظ